اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک پیج کو ایک جگہ سے دوسری آئی ڈی میں کس طرح سے ٹرانسپر کرنا ہے یا فیس بک ایڈمن کو کس طرح سے چینج کرتے ہیں یا ایک فیس بک پیج کو دو آئی ڈی سے کس طرح سے کنٹرول کریں تو آج میں آپ کو سارے اس ویڈیو میں طریقہ کار بتاؤں گا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دوستو آپ نے فیس بک کو اپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے کوئی انٹرفیس آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ رائٹ کارنر پہ جانا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس جس پیج کو آپ نے ٹرانسپر کرنا ہے وہ آ جائے گا تو یہاں پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے جس پیج کو ٹرانسپر کرنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کسی اور آئی ڈی پہ منتقل کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے منتقل کرتا ہوں اس کو سلیکٹ کر لیا اس کے بعد اس طرح سا آپ کے پاس انٹرفیس آ جائے گا تو آپ نے سب سے اوپر آنا ہے یہاں پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے دوستو نیچے آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پیج ایکسس پہ چلے جانا ہے یہاں پہ اس کو اپن کر لینا ہے اب یہ میرا پیج اس آئیڈی پہ بنا ہوئے محمد ارفان اس سے میں کنٹرول تو آپ نے اب اس کا ایڈمنٹ چینج کرنا ہے تو یہاں پہ ایک بلو پہ چلے جانا ہے ایڈ نیو پہ اس کو کلک کر لینا دوستو اس طرح سے آئے گا اس کے بعد آپ نے نیچے نیکسٹ پہ چلے جانا ہے یہاں پہ دوستو آپ نے سرچ میں لکھنا ہے جس فیس بک پہ کو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس آئیڈی پہ منتقل کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ وہ آئیڈی سرچ کرنی جس پہ آپ منتقل کرنا چاہتے ہیں تو میں ابھی سرچ کرتا ہوں دوستو یہ دیکھیں میں نے سرچ کی ابھی تھوڑا سا نام لکھا تو میرے یہ کافی زیادہ نام نکل آئے ہیں یہاں پہ تو میں نے اس آئیڈی پہ منتقل کرنا چاہتا ہوں تو اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں اس آئیڈی پہ چلی جائیں گی اس آئیڈی پہ چلی جائیں گی تو یہاں پہ allow this person to also have full control تو آپ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اجازت دینی ہے کہ یہ بندہ مکمل آپ کے پیج کو کنٹرول کر سکے تو اس کے لیے آپ نے اس کو چیک مرک کر دینا ہے اور اس کے بعد نیچے یہ give access یہاں پہ چلی جائنا ہے یہ بلو پہ یہاں پہ آپ نے فیس بک کا پاسورٹ دینا ہے جو پیج منتقل کرنا چاہتے ہیں اس کا پاسورٹ دینا ہے نہ کہ جو اگلی ہے نہیں ابھی جو ابھی آپ پہ چینج کر رہے ہیں اس کا پاسورٹ یہاں پہ لکھنا ہے تو میں جلدی سے پاسورٹ لکھ لیتا ہوں پاسورٹ لکھ لیا ہے اب یہاں پہ کنفرم کر دیتے ہیں اس کو your password was یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے یہ میرا آپ فیس بک پیج کا ایڈمن بند چکا ہے اس پہ یہ لکھا ہوئے کہ 31 دن تک آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں ایڈمن تو ٹھیک ہے اگر اس کو 31 دن کے اندر اندر آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس کو کلک کریں گے ایسے اور یہاں cancel invite نیچے پہ چلے جائیں یہ تو یہ cancel ہو جائے گا ہمارا ایڈمن اس کے علاوہ دوستو یہ people with task ایکسس اس سے دوستو آپ کا ایڈمن تو نہیں بنے گا لیکن یہ آپ کسی کو ایکسس دے سکتے ہیں کہ یہ چیزیں میری یہ چیزیں کنٹرول کر سکے یہ بندہ تو اس کے لیے آپ نے add new پہ چلے جانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو پورا ایڈمن نہ بناوں فیس بک کا تو اس کے لیے آپ انہیں نیچے چلے جانا ہے اور next چلے جانا ہے یہاں پہ search کر لینا ہے دوستو یہاں پہ آپ نے نام select کر لینا ہے تو میں اس کو select کر لیتا ہوں دوستو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری ایک چیز ads کو control کر سکے یا insight کو control کر سکے یا contact کنٹرول کر سکے messages کو control کر سکے اس کو آپ نے جو access دینی ہے وہ آپ کی مرضی یہاں سے آپ نے ticker دینا ہے کہ یہ بندہ میری فلانچی اس کو صرف control کر سکے تو میں اس کو ads پہ یہاں پہ دے رہتا ہوں insight اور ads یہ دونوں یہ بندہ control کرے گا تو اس کے لیے give access پہ نیچے چلے جانا ہے اس کے بعد یہاں پہ password دینا ہے confirm کر دینا ہے password کو یہ دیکھ رہے ہیں دوستو اب تین ڈیز اس سے ایک پیج کو control کر رہی ہیں یہ دیکھیں محمد عثمان اس کو یہ دو چیزیں یہ control کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں cancel کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ click کریں گے اس کے بعد cancel invite یہ دیکھیں وہ cancel ہو چکا ہے اب یہ دو بندے رہے چکے ہیں اس طرح سے دوستو آپ اپنے facebook page کو یا facebook ڈی کو ایک آئی ڈی سے دوسری آئی ڈی میں منتقل کر سکتے ہیں دوستو میں آپ بتاؤں گا پہلے یہ میری آئی ڈی چل رہی تھی اب میں نے اس پہ منتقل کی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پہلے والی آئی ڈی میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے اس facebook کو open کرنا پڑے گا تو چلیں میں اس facebook پہ چلتا ہوں دوستو اب میں نے دوسری آئی ڈی اوپن کر لی ہے اس پہ یہاں پہ اپنے سرچ پہ جانا ہے اس پیج کو سرچ کرنا ہے جیسے یہ میں نے سرچ کیا ہوا ہے عرشوان فنی اس کو open کر لینا آپ نے اس کو open کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں review you are invite to manage these people یعنی کہ وہ کہہ رہا کہ اس بندے نے آپ کو invite کیا ہے کہ آپ بھی بند سکتے ہیں تو اپنے review پہ جانا نیچے اس پہ جانا اس کے بعد یہاں پہ اس کو next کر دینا نیچے accept کر دینا یہاں سے اب یہاں پہ switch now لکھا ہو ہے تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ میرا page آ گیا اب میں اس کو open کر لیتا کرنے کے بعد پھر اپنے یہاں پہ جانا ہے اوپر جانے کے بعد یہاں پہ نیچے page access پہ جانا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں remove کرنا ہے تو اپن کر لیتے ہیں تو یہاں from page یہاں پہ remove پہ چلے جانا تو یہاں پہ اپنا password دینا ہے confirm password پہ جانا ہے تو دوستو اس طرح یہ دیکھیں this admin is pending removal تو دوستو اس طرح سے کچھ دیر بعد یہ ختم ہو جائے گی دوستو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی